اس ابھیاس کیسے ہوئے کرنا چاہتی ہے گیتا چاری بھگوان شریف کرشن کہتے ہیں آسن آپ کا کس پرکار کا ہونا چاہتی ہے سب کچھ سمجھایا ہوا ہے بھگوان شریف نے کچھ چھپا کے نہیں رکھا صادق سے سب کچھ سمجھایا ہے کہتے ہیں نیچے بھائی کچھ کا آسن بچھاو مانو ایک چٹائی بچھا لو انہوں نے تو بہت ادرش باتیں کری ہوئی ہیں ایکنہ ہم اپنی صوبیدہ کے انصار اپنی اوشکتہ کے انصار تھوڑا تھوڑا موڈیفائی کر لیتے ہیں سب سے نیچے ایک چٹائی بچھائی دیکھا اس کے اوپر بھگوان رکھا ہے چرم کس کا ہرنگا اس کی کھائی اس کی چھائی بچھائی دیکھا ہر ایک کے پاس یہ اپلپد نہیں ہر ایک کہاں سے لائے گا ہر ایک کے لیے سمبب نہیں ہے تو سوامی جی محلاج فرماتے ہیں سفید کمبلو شولو اس کی تہ لگاؤ تہ لگا کے اس کے اوپر اسے رکھ لو اس کے اوپر یہ وہی کام کرے گا جو برک چرم کرتی ہے ایک ہی بات ہے اس کے اوپر ایک جیسی یہ گدی پڑی ہے سوٹی روئی اس پی محلاج ہوئی ہے ایسی گدی اس کے اوپر رکھ لی جائے گا اثر بہت انچا نہیں ہونا چاہیے بہت نیچا بھی نہیں ہونا چاہیے گد گدا ہونا چاہیے بلائم ہونا چاہیے کیوں آپ نشچن ہو کے بیٹھ سکو دھیان کی شرطیں یاد ہے نہ سوٹی محلاج دکشہ کے وقت سمجھاتے ہیں دھیان ہمیشہ بیٹھ کے لیٹ کے نہیں کھڑے ہو کے نہیں دھیان ہمیشہ بیٹھ کے آنکھ بند کر کے پیٹھ ریڈ کی ہڈی بلکل سیجھ آپ کو دیوار کی سہاری کی اوشرتہ ہے نیچے کا آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے آپ کو کرسی کی ضرورت ہے موڑے کی ضرورت ہے سوفی کی ضرورت ہے بیٹھ شکا ان چھوٹے چھوٹے باتوں میں نہیں اُلچنا پر باقی باتیں آپ کہیں بھی بیٹھو باقی باتوں میں سمجھوتا نہیں ہے پیٹھ آپ کی سیدھی ہونی چاہیے گردن آپ کی سیدھی ہونی چاہیے آنکھیں آپ کی بند ہونی چاہیے اور نشچل بیٹھنا ہے چونکہ نشچل بیٹھنا ہے یہ آسن کس لیے گدگدہ بلائم کس لیے تاکہ آپ کو ہلنے جلنے کی ضرورت نہ پڑے جہاں دیگیو ہلنے جلنے ہو جاتا ہے وہاں دھیان دھیان نہیں رہتا پہ تدکال جاپ میں شفٹ کہا جاتا ہے اسے جاپ کہا جاتا ہے اسے جب کہا جاتا ہے دھیان نہیں اتیف دھیان ہمیشہ البکال کے لیے تھوڑے سمیں کے لیے آپ بے شک پانچ منٹ کے لیے بیٹھو لیکن دھیان میں بیٹھو دس منٹ کے لیے بیٹھو دھیان میں بیٹھو پندرہ منٹ کے لیے بیٹھو دھان میں بیٹھو پرماتمہ کی قریبہ ہو جائے تو آپ سوہ شام آدھا گھنگلہ بیٹھ سکتے ہیں آدھا گھنگلہ سوہ بیٹھے آدھا گھنگلہ شام کو بیٹھے گا اور ادھک پرماتمہ کی قریبہ ہو گئی تو آپ سمادھیشت ہو سکتے ہیں آپ سمادھی میں پرویش کر سکتے ہیں پر پھر وہاں پر عبدی نہیں رہا کرتی وہاں سمیر نہیں رہا کرتا وہاں پر آدھے گھنٹے کے لیے ہی بیٹھنا ہے یہ دھیان تک تو یہ باتیں سنبو ہیں لیکن اس کے اوپر آپ گئے تو پھر دھیان ایوم شریر کا ابحاص نہیں رہ کرتا نہ سمیں کا پتہ رہتا ہے اور نہ ہی شریر کی صدبود رہتی ہے وہاں سمادھی کی عوصہ ہے ایسے صادق چنو اس آسل پر بیٹھ کے سوام جی بھارج کل سمجھا رہے تھے پرنیشور کو اپنے آنگ سنگمان کے پرنام کر کے ان کے اشیرواد لے کے سیتے ہو کے بیٹھ کے آنکھ بند کر کے آنکھ بند کر کے بھرو مدیستان پر سپیس ویٹوین ٹو آئی بروز بھگوان شیب کا تیسرا نیتر آپ کا تیسرا نیتر بھی یہی ہے آنکھ بند کر کے اس ستان کو دیکھنا ہے سوام جی مہراج یہ نہیں کہتے جوکی کو دیکھیں کسی روپ کو دیکھئے بلکل نہیں سوام جی مہراج اس وقت اتنا ہی کہتے ہیں آپ اس ستان کو دیکھئے گا ستان کا ارث یہ نہیں ہے کہ یہی سب کچھ آپ کو کچھ دیکھے گا نہیں سب کچھ دیویو سبجنوں اس کے پیچھے ہیں یہ ایک سنکیت ہے یہ ایک باہر چت ہے باہری چیز اندر آپ سیدھے دیکھ نہیں سکتے کیسے دیکھنا ہوگا فوکس یور گیس کنسنٹریٹ یور مائنڈ اپنے چت کو یہاں ایک آگر کرو تو آپ کو بند آنکھ پیچھے دیکھنے کی یوگتہ پراکت ہوگی یہاں ایک آگر چت ہو جیے گا اس جگہ پر ایک آگر چت ہونے سے آنکھیں آپ کی بند ہیں ابھی بیٹا آپ آنکھ بند کر لوگے تو میں دیکھنا بند ہو جاؤں گا آپ کو لیکن وہاں پر سوامیچ مہاراج کہتی ہے نہیں آنکھ بند کر کے ہی دیکھنا ہے دھاکوان شرک کی آنکھیں دیکھو بند نہیں ہوتی بند نہیں کرتے ارد میلک آنکھیں ان کی آنکھیں ایسے رہتی ہیں کہتے ہیں سمادشت کہتے ہیں اس کا بڑا لاب ہے آنکھ بند کرنے سے آپ کو اونگ آ سکتی ہے نید آ سکتی ہے لیکن ارد میلک آنکھوں سے نید نہیں آتی اد بیچی آنکھیں ایسی آنکھوں سے اس جگہ کو دیکھشیے ناسکہ کے اگر بھاگ کو ناسکہ کا اگر بھاگ یہ ہوا کئی لوگ یہاں پر ایک آگرچت ہونا آسان سمجھتے ہیں بھگوان نے وہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن بہتا سنت مہارتما یہاں کے لئے کہتے ہیں تو آپ سب یہاں ہی دیکھشیے گا آنکھ بند کر کے یہاں دیکھنا ہے درشتی ادھر ادھر جائے پناہ لائیے گا یہاں پر یہاں ایک آگرچتہ آپ کی بنی رہنی چاہیے من ہی من سوامجی مہاراج رام 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 بولنے کے لئے کہتے ہیں کچھ چارہ کرنے کے لئے کہتے ہیں پرماتما کو پکارنے کے لئے کہتے ہیں کہتے ہیں جلدی جلدی رام رام بولو یا بہتر پریم پور وقت لمبا کر کے بولو اس کا پربھاو زیادہ پڑتا ہے کس پر پربھاو ڈالتا ہے پرماتنا پر نام تو سوامجی مہاراج نے ہمارے انتاکرن میں پہلے ہی دن ستھاپت کر دیا دیکھشا دی اور ہمارے انتاکرن میں نام کی ستھاپنا کر دی اور آپ کو کہہ دیا بھائی جہاں نام ہے وہی نامی ہے اب کتنا کا کام باقی رہ گیا ہمارے لئے اس نام میں نامی کو پرکٹ کرنے کے لئے ہی یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں جب کر رہے ہیں تو اس نام میں نامی کو پرکٹ کرنے کے لئے ذہان لگا رہے ہیں تو اس نام میں نامی کو پرکٹ کرنے کے لیے پکار رہے ہیں پریم پور وقت ان کی ستتی کر کے انہیں رجھا رہے ہیں تو اس کام کے لیے انہیں سوئے بھو کو جگا رہے ہیں تو اس کام کے لیے تاکہ اس نام میں نامی پرکٹ ہو میری ماتاو سجن جب تک نام میں نامی پرکٹ نہیں ہوگا آپ کو نامی کا پربہاو پتہ نہیں لگ سکے گا شکایت ہوتی ہے نا بھیتر ویراجمان پربادپا اور وہیں سارے کے سارے بیکار بیٹھے ہوئے ہیں کیا کر رہا ہے مانو پرکاش اور اندھکار دونوں ساتھ ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ہے کیوں آپ نے اس پرکاش کو ابھی تک یقت نہیں کیا اس پر پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے اس پردے کو ہٹانا ہی سادک چلو اس یوگ کا مکھ لقش ہے اپنی سادرہ کا لقش نام میں نامی کو پرکٹ کرنا تو آج یہیں سلام کرنے کی اجازت دیجئے گا موسیقی بھی تک موسیقی بھی تک موسیقی بھی تک